بیسز پر چلنے والا پروجیکٹ ہے وہ آرفن ایج کے ہم نے ریسنٹی تقریباً دو تین ماہ ہوئے ہم نے سٹارٹ کی ہے آرفن ایج علومت سویٹ ہوم کے نام سے یہاں پہ ڈزرونگ چلڈرنز جو آرفن ہے جن کے والدین کوئی نہیں ہے کسی کے ماں نہیں ہے کسی کے باپ نہیں ہے اور کسی کے کوئی ایسا سیریس ایشو ہے تو وہ یہاں پہ رہتے ہیں جن کی یہاں پہ دیکھ پال کی جاتی ہے چوبیس گھنٹے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا مضبان مہادلی آپ کی قدمت میں حاضرہ اور راب دیکھ رہے ہیں ہم فرم لنگیں علومت ویلفر فونڈیشن جو کہ گزشہ چند سالوں سے واقعہ انٹر ٹیکسلا میں خدمت خلق میں دن رات کوشش ہے اور علومت ویلفر فونڈیشن مختلف پروجیکٹ چلا رہی ہے جس میں ڈیلی بیسز پر دستخوان لگایا جاتا ہے جس میں کسی تعداد میں دیاری دار طبقہ اور غریب اور مستق لوگ آتے ہیں اپنے پیٹ کی بھوک مٹھاتے ہیں اس کے علاوہ الہمت ویلفر فونڈیشن نمزان المبارک کے مہینے میں ڈیلی بیسز پر افتار کا دستخوان لگاتے ہیں اس کے علاوہ الہمت ویلفر فونڈیشن کون کون سے پروجیکٹ چلا رہی ہے اور ان فیچر فونڈیشن کے والے سے ان کی کیا کیا پلاننگز ہیں یہ سب کچھ پوچھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں الہمت ویلفر فونڈیشن کے چیمین جناب مالک زشان صاحب تو آئیے فونڈیشن کا والے سن سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام زشان بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی واقعہ میں سے ہمیں وقت دیا امت ویلفر فونڈیشن اس کے بنانے کے پیچھے سوچ کیا تھی اور اس کی بنیاد کب رکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسکلی 2017 میں ایک شخص کو زمین سے کچھ اٹھا کے کھاتے ہوئے رمضان میں دیکھا تھا تو اس ٹائم دل میں خیال آیا تھا کہ ایک ایسا پلٹ فارم ہو جہاں سے لوگ آئیں اور ویڈاوڈ اینی کاؤسٹ فری یہاں سے کھانا کھا سکیں پہلے رمضان میں سٹارٹ کیا پھر دل میں بات آئی کہ رمضان کے علاوہ بھی لوگوں کو بھوک لگتی ہے تو رمضان کے علاوہ بھی یہ سیٹ اپ چلنا چاہیے پھر دو چار افراد سے یہ کھانا کھلانے کا سلسلہ چلتا رہا اور راج اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً پانچ سو سے زائد افراد کو روزانہ کی بنیاد پہ کھانا پروائیڈ گیا جاتا ہے ماشاءاللہ اس وقت الامت ویلفر فونڈیشن کون کون سے پروڈیکٹس چلا رہی اور ان فیچر فونڈیشن کے والے سے آپ کی کیا پلیننگز ہیں بیسک تو سب سے مین پروجیکٹ ہمارا دسترخان کا ہی ہے جو کہ ہمارا دو شہروں میں فیلال پرمننٹ چال رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا دیکھر شہروں میں بھی سٹارٹ کرنے کا پلین ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا ڈیلی بیسز پر چلنے والا پروڈیکٹ ہے وہ اورفنیش کے ہم نے ریسنٹی تقریباً دو تین ماہ ہوئے ہم نے سٹارٹ کی ہے اورفنیش علومت سویٹ ہوم کے نام سے یہاں پہ ڈزرونگ چلڈرنز جو اورفن ہے جن کے والدین کوئی نہیں ہے کسی کی ماں نہیں ہے کسی کے باپ نہیں ہے اور کسی کا کوئی ایسا سیریس ایشو ہے تو وہ یہاں پہ رہتے ہیں جن کی یہاں پہ دیکھ پال کی جاتی ہے چوبیس گھنٹے یہاں پہ ہوتے ہیں اور ان کی تعلیم کے اخراجات اور اس کے علاوہ دیگر ان کے جتنے بھی اخراجات ہیں جس میں لباس کھانا پینا رہنز ہیں سب کچھ ہم نے پروپر ان کے لیے عملہ دیا ہوا ہے جس میں گارڈ شامل ہیں ان کے کیئر ٹیکر شامل ہیں اور ان کو پروپر دینی تعلیم بھی شام کے وقت دی جاتی ہے صبح کے وقت سکول جاتے ہیں تو یہ سارے معاملات فری آف کاؤسٹ ہیں ان کے لیے اور ان کی یہاں پر اچھے دریگے سے کانسلنگ کی جا رہی ہے تاکہ وہ فیوچر میں ایک سوسائیٹی کے لیے اچھا کردار ادا کر سکے ہیں زیادہ بھی یہ بتائیے کہ اورفن ایڈ میں جو بچے ہیں ان کو کوئی اگر سپونسر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے جی بالکل کچھ بچے ہمارے سپونسر ہیں بھی ہیں کہ کچھ ڈونرز نے منتھلی بیسس پہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو مطلب ہمارے ایکسپینس آتے ہیں ایک بچے بے مہانہ ہم نے انہیں بتایا ہوئے تو وہ منتھلی اتنے ان کی طرف سے ان کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں بکیاں ہمارے تقریباً کافی بچے ایسے ہیں جو ابھی سپونسر نہیں ہیں تو اگر کوئی ویڈیو دیکھنے والا ایسا بھی ہو کہ جو بچے کو سپونسر کرنا چاہے جن کے منتھلی اخراجات بنتے ہیں یتیم کی کفالت کی بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں تو اگر آپ منتھلی اس کو سپونسر کر سکیں اور یا سالانہ بھی لوگ سپونسر کرتے ہیں پورے سال کے اخراجات ایک دفعہ ہی دے دیئے رمضان میں زیادہ تر لوگ دیتے ہیں آگے رمضان آ رہا ہے تو ویڈیو دیکھنے والوں میں سے اگر کوئی ایسا ہو جو سپونسر کرنا چاہے وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو اب تک کسی برینڈ نے آپ کو سپونسر کیا برینڈ مطلب بزنس برینڈ جو ہیں جو واکرینڈ میں بھی ہیں یا اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں ایک تو ایسا ہے کہ کافی سارے سپورٹرز ہیں ڈونرز ہیں جو انہی میں سے ہوں گے انہی کے کچھ اونرز ہوں گے دیگر لیکن جو ایک برینڈ کا سپیشل سپونسرشپ کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یعنی کہ آپ ان کے ایڈز بھی دیکھتے ہیں تو ایسا کوئی برینڈ نے آج تک ایسا نہیں سپونسر کیا کہ کسی نے پکی پکی ذمہ داری لے لی ہو یہ ماری طرف سے صرف اورفن ایج میں نہیں دسترخان کے حوالے سے بھی کبھی آج تک کسی نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لی حالانکہ ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ذمہ داری لے آٹا پورے مہینے کا اتنا میری طرف سے بے شک سارے کا سارا میری طرف سے اللہ نے کئیوں کو دیا ہوئے بہت دیا ہوئے اگر وہ سپورٹ کرنا چاہے وہ بے شک آٹا ہو ڈالے ہو چاول ہو یا اس کے لئے اورفن چائلز کے حوالے سے کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری پرمنٹ ریگولر یوز ہوتی ہیں سپورٹ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم دشان بھئی علومت ویلفہ فنڈیشن کو تقریباً چار پانچ سال ہو چکے ہیں ان چار پانچ سالوں میں سپیشلی شروع کے وقت میں شروع کے دنوں میں کیا کیا آپ کو مشکلات فیس کرنا پڑی ہیں مشکلات تو کافی سریفیس کرنا پڑی ہیں ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں ہے ان پر ڈسکس کیا جا سکے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا بہت کرم شامل حال رہا کافی دفعہ دل بھی بہت ٹوٹا کے ان کاموں سے پیچھے اٹھا جائے کیونکہ کچھ لوگوں کی باتیں ہوتی تھیں کچھ دیگر مسائل ہوتے تھے بلکہ ابھی بھی ہمارے ساتھ مسائل چال رہے ہیں ابھی ہمارے پاس پروپر اپنی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اورفنیج بھی اپنا ہو دسترخان کے کچھن بھی اپنے ہو آفیس ہو دیگر یہ چیزیں آج تک ابھی پروپر نہیں ابھی بھی یہ جو جگہ آپ کے سامنے یہ فیلال اپنی ہماری نہیں ہے تو پلان ہم کر رہے ہیں کہ ایک جگہ ارینج کی جائے جس میں کھلی جگہ ہو اورفنیج بھی ادھر ہو اور کچھن بھی ہمارے ادھر ہو جو دسترخان وغیرہ کی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایمبلنس سروس ہم نے جو سٹارٹ کی ہے اس کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی اندر ہی کھڑی ہو سکے تو ابھی ہمارے پاس اتنی جگہ اپنی نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے تو اللہ نے چاہا تو یہ بھی سالو ہو جائے گا شان بھائی یہ ڈونیشن کے والے سے بتائیے گا کہ ڈونیشن عام پبلک ہی کاری ہے یا کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی ادھارہ آپ کو پراپر سپورٹ کر رہا ہے ڈونیشن دیکھیں ہمارے پاس یہاں آنے والے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں اور ان سے ہمیں دیکھنے میں امید یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہزار بھی دیں لیکن کبھی کبھی وہ پانچ ہزار بھی دے جاتے ہیں تو سپیشل کوئی نہیں جس کے دل میں اللہ نے ڈال دی وہ ڈونیٹ کرتا ہے بیسیکلی تو زیادہ تر اپنے فرینڈز جو ہیں ہم کیونکہ فرینڈز نہیں سٹارٹ کیا تھا زیادہ تر فرینڈز سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ دیکھا دیکھی جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لوگ اٹیچ ہوتے جاتے ہیں واک اینڈ کے کافی بزنس کمیونٹی ایسی ہے جو ساتھ دیتی ہے لیکن سپیشل جو آپ کا سوال ہے اس میں پولیٹیکل پرسن تو کبھی کبھی ڈونیٹ کرتے ہیں میں نام کسی کا لیتا نہیں ہوئی ایسے تو پرسن اپنے دور پہ تو ڈونیٹ کرتا ہے لیکن سپیشل پولیٹیکل پارٹی یا کسی پارٹی سے ہمارا لینک بے شک وہ پولیٹیکل ہے یا مذہبی جماعت ہے ہمارا کسی سے کوئی لینک نہیں ہے ہم نے خود ہی ادارے کو بنایا اور خود ہی چلا رہے ہیں اور ادارہ ریجسٹرڈ بھی ہمارے نام سے ہی ہے صحیح ریجسٹر یہ کب ہوا ریجسٹرڈ ہمارا یہ ریسنٹی 2021 میں ہمارا ریجسٹرڈ ہوا تھا نومبر میں اور اس سال تو ہمیں نیو اپروول بھی ملی ہے مطلب یہ نیو سیڈیفکیٹ ہر ایس سال کا ملتے ہیں وہ بھی ہمارا مل چکا ہے اور نومبر میں لاسٹیر ہمارا ریجسٹریشن ہوئی تھی اس سے پہلے تحصیل میں تھی لیکن یہ ہے کہ ایک بڑے لیول پہ نہیں تھی ابھی اللہ کے کرم سے تقریبا پورے پنجاب لیول پہ ہماری ریجسٹریشن موجود ہے مشلہ زشان بھائی آپ یہ نیک کام کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے دارے کو دندگنی راجونی ترقیان تا فرمائے اس کے علاوہ ہمارے جو ویوری اس وقت دیکھ رہے ہیں فرنیشن کے حوالے سے آپ ان تک کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے ہم بس اس ٹائم تو یہی پیغام پہنچانا چاہیں گے کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا واک اینڈ میں اور ادارے کام نہیں کر رہے کافی دارے کام کر رہے ہیں لیکن واک اینڈ کا یہ ایک ادارہ یہ نہیں کہ میرا ادارہ ہے میں اسے کبھی اپنا کہتا بھی نہیں آپ سب کا ادارہ ہے واک اینڈ کا ایک قسم کا فخر ہے میں کئی اور جگہوں پہ بھی گیا ہوں جدر مجھے واک اینڈ کے حوالے سے بڑی عزت دی گئی ہے اس حوالے سے کہ واک اینڈ میں اگر کوئی تنظیم واقعی میں ڈیلی بیز بے کام کر رہی ہے تو وہ علومت ویلفر فاؤنڈیشن تو صرف ایک ہی ریکویس سب دوستوں سے کروں گا کہ آپ کا یہ اپنا مقامی ادارہ واحد مقامی ادارہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ پانچ سو سے زائد افراد کی مدر ڈیلی بیزز پہ کر رہا ہے اور پورے تحصیل ٹیکسلا میں اور حسن سے اٹک سے لے کر پنڈی میں درمیان کوئی اورفنیت یتیم خانہ نہیں تھا یہ پروجیکٹ بھی عام کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ ڈیلی بیزز پہ دو تین شہروں میں دسترخان یہ بھی پورے واحد ٹیکسلا میں کہیں بھی نہیں تھا ڈیلی بیزز پہ وہ بھی ہم کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو قربانی ہماری ہوتی ہے ڈیزرونگ لوگوں کو گوشت بانٹتے ہیں تین تین چار چار اونٹ ہوتے ہیں دس دس پندرہ پندرہ بیل ہوتے ہیں وہ سارے قربان کر کے بانٹتے ہیں ہم وہ بھی پورے سیریے میں اور کوئی بھی نہیں کر رہا وہ بھی اللہ کے کرم سے حامی کر رہے ہیں اور پورے رمضان کی سب سے بڑی افطاری جو اس ایریے میں ہوتی ہے نا بلا مبالغہ پندی سے ادھر ادھر سارے ایریے کی سب سے بڑی افطاری ہوتی ہے نا وہ ہماری آپ موجود ہوتے ہیں آپ نے مالکن سٹاپ پہ دیکھا بھی ہوگا ایک بہت بڑے لیول پہ افطاری کی جاتی ہے اس سال بھی کیونکہ افطاری قریب ہے تو ہم نے انشاءاللہ پلان کی ہے کہ ایک لاکھ تک افراد کے لیے افطار کے اتمام کریں گے اور یہی ریکویسٹ سب سے کروں گا کہ رمضان آ رہے سب دوست اپنے اتیات صدقات خیرات زکاة نکالیں گے بالخصوص تو الومت کے سویٹ ہوم کے بچوں کو یاد رکھیں یتیم بچے ہیں آپ کے زکاة صدقات کے منتظر ہیں آپ تعامن کریں گے تو یہ سلسلہ آگے مزید بڑھ سکے گا ہمارا پلان ہے ہم اس کو سہولت کے لیے مجھے کالز آتی تھی کہ ایمبولینس آپ کے پاس آویلیبل ہے مریض ارجنٹ لے کے جانا ہے وہ نہیں تھا ہم نے وہ بھی سٹارٹ کرتی ہماری تو کوشش ہے واک اینڈ کو جس طرح سے ہم خدمات اپنی دے سکیں کیونکہ کال ہم نے مر جانا ہے کم از کم لوگ اس نام سے یاد رکھیں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ انسانیت کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کی تھی سب سے یہی ریکویسٹ ہے اپنے احتیاط صدقات زکاة علمت ویلفر فانڈیشن کو دیں اور یہ تو بہت مین موقع ہے ہم اپنی بیلڈنگ بھی بنانا چاہتے ہیں اورفن ایچ کی اس کے لیے بھی ہمیں فنڈ چاہیے ہم دسترخان لگانا چاہ رہے ہیں جو افطار کا اس کے لیے بھی لاکھوں میں فنڈ چاہیے ہم فیملیز کو راشن دیں گے رمضان پورے کا سو پلس کا تو ابھی ٹارگٹ ہے مزید بھی بڑھیں گی ان کے لیے بھی فنڈنگ چاہیے اور اورفن ایچ جو ابھی چال رہا ہے دسترخان جو ابھی چال رہا ہے مہانہ راشن جو ابھی چال رہا ہے ایمبولنس سرویس چال رہی ہے ان کے لیے ہمیں الگ فنڈنگ چاہیے صرف آپ سب کا ساتھ چاہیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ تمام کام آسانی سے ہو سکیں گے چند بھئی یہ پروسیجر بھی بتا دیں گے جو ہماری بیورس دیکھ رہے ہیں یا ویسے کوئی آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہے اس کا پروسیجر بتا دیں ڈونیٹ کرنا چاہے تو ایک تو پروسیجر یہ ہے کہ وہ جو بیسٹ پروسیجر ہے جسے ہم بڑا پریفر کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ آفس میں آئیں یہ شریف اسپیٹل سے تھوڑا سا پہلے کافی حضرات نے دیکھا ہوگا جی ٹی روڈ کی اوپر یہ علومت ویلفر فانڈیشن کا آفس ہے اورفن ایچ بھی ہمارا ادھر ہے اور ایک دسترخان بھی ہمارا ادھر ہی ہے ادھر آفس ہے آفس میں آئیں ادھر آئیں ڈونیشن دیں اور رسید لازمی لیں ایک طریقہ سیکنڈ ٹیکسلا دسترخان ہے اس کی ٹائمنگ میں کیونکہ وہاں پہ صرف ہم کھانا سرف کرتے ہیں کوکنگ نہیں کرتے وہاں پر بھی کوئی دینا چاہے تو وہاں پر بھی ٹائم ٹو ٹائم جا کر دے سکتے لیکن رسید وہاں سے بھی لینی ہے اس کے علاوہ ہمارا جائز کیش ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے اس میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اگر کوئی پرسنلی اور کسی پروسیجر سے سینڈ کرنا چاہے تو وہ ووٹس ایپ پہ رابطہ وغیرہ کر سکتے ہیں یا بلکہ اس کے علاوہ جو واک اینڈ کے قریب قریب کے دوست ہیں اگر وہ بعض خواتین ابھی بھی وہ ایسے کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں اور ہمارا بندہ یہاں سے جاتے تو گھر سے ریسیب کر لیتا ہے ریسید دیکھ کر تو وہ آپشن بھی آویلیبل ہے ناظرین آپ نے علمت ویل فرم فانڈیشن کے چین میں جناب مالک زشان صاحب کے ساتھ تفصیلی گفتگو سنی نیک کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ